علیف دلائے لاندھر علیف دلائے عابدہ عامل شکریہ دیکھ دیکھ اپنے دلس میں ہی آئینے میں کہ وہ عابدہ عامل اور زیشان کیا کر رہے ہیں ہاں یہ ٹھیک کہہ رہی ہے دیکھ جلدی جا کر دیکھ اپنے دلس میں آئینے میں ظاہر ہو ظاہر ہو ظاہر ہو یہ پاک علم والوں کی فوج ہم ناپاک شیطانوں کو ختم کرنے کے لیے مارنے کے لیے یہ ہی چلی آ رہی ہے اب کیا ہوگا کچھ نہیں ہوگا نہیں بہت کچھ ہوگا فکر نہ کر ہمارے ساتھ شیطان ہے مگر ان کے پاس ان کے پاس ایمان ہے ان کے ہتھیار تو دیکھو عامل کے پاس عبادت کی تسبیح ہے عابدہ کے پاس اللہ کا چاند تارہ ہے اور زیشان کے پاس زیشان کے پاس تاویز جلالی ہے فکر نہ کر تو فکر کر سپیرے جادوگر بچا لے بچا لے مجھے عابدہ مجھے ماں ڈالے گی وہ مجھے ماں ڈالے گی جادوگر سپیرے وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑے گی وہ مجھے جلا کر راہ کر دے گی آرے میں تجھے جلنے نہیں دوں گی میں تجھے مرنے نہیں دوں گی میں تجھے پتھر کا بت بنا دیتا ہوں پھر نہ تجھے کوئی جلا سکتا ہے اور نہ کوئی مار سکتا ہے ہاں ہاں تو جلدی کر تو جلدی سے مجھے پتھر کا بت بنا دے ہاں 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 تاک جن تباک جن حاضر ہو حکم دے حکم دے اے شیطانی جادوگرنی حکم دے آمل آبدا ہم پر حملہ کرنے آ رہے ہیں جاؤ جاؤ اور ان سے مقابلہ کرو انہیں زندہ نہیں چھوڑنا مار ڈالو انہیں کارڈ ڈالو انہیں جلا دو راک بنا دو ہوا میں اڑا دو انہیں ہاں 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 یہ ہماری حد ہے اور تو اپنی سرحد سے آگے بڑھ چکا ہے تاگ جین تباگ جین آج ہم نے ساری حدیں توڑ دی ہیں جا اور اپنی جادوگرنی مریخہ کو کہہ کہ وہ صوف و نظبہ کو ہمارے حوالے کر دے نہیں تو صوف و نظبہ کے ساتھ ساتھ وہ بھی ماری جائے گی کون مرتا ہے دیکھ لیتے ہیں ہاں 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 مر کی سے زیادہ ہاں simultaneously ällปڑک ھمlia جادو کرنے مری خلا مر گئے سپیرے جادو کر اور تم سب جاؤ اور جا کر مار ڈالو آبدا آمل اور زیشان کو جاؤ سپیرے جا کرنے چادو کرنے مر رکھا میں تجھے حکم دیتی ہوں کہ صوفو نزبہ کو میرے حوالے کر دے اور تُو یہ شیطانی کام چھوڑ دے ہاں شیطانی کام کیسے چھوڑ دوں وہ تو میری زندگی ہے اور صوفو نزبہ میری بنائی ہوئی شیطانی عورت ہے اسے میں تجھے کیسے دے دوں اگر تو اپنی زندگی چاہتی ہے تو اسے مجھے دے دے اگر تو اپنی زندگی چاہتی ہے تو یہاں سے چلی جا صوفو نزبہ تجھے نہیں ملے گی ورنہ تیرا تیرے باپ کا اور زشان کا انجام بڑا دردناک ہوگا اب میں تم سب کو مار ڈالوں گی ہاں جادو کرتی ان سب کو مار ڈال کسی کو چھوڑ دا دی سب سے پہلے آمیدہ کو مار بتمیز گوستاف میری بہت کے بارے میں ایسا بولتا ہے میں ابھی تنجھے جلا دیتا ہوں آمیدہ میں آمیدہ میں وہ رہی سوفو نزبہ یہ سوفو نزبہ ہے جی شان وہ رہی سوفو نزبہ مگر یہ تو پتھر کا مجسمہ بنی ہوئی ہے اس پتھر کے مجسمے کو میں موم کی طرح پگلا دوں گی اگر تو نے میری شرارہ گل کو موم کی طرح پگلا دیا تو میں تجھے اور تیرے باپ کو پانی کی طرح بہا دوں گا تو اپنا جادو آزما اور میں اپنا عمل آزما تھی ہوں ہاں ہاں اے خنجر ایبلیس میرے ہاتھ میں آ ہاں ہاں موسیقی موسیقی اب تم لوگوں کو کوئی نہیں بچا سکتا اب تم لوگ مارے جاؤ گے موسیقی 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 خدا کا شکر ہے بہت سب چیتان مر گئے اب سوف اور نظبہ بھی مر جائے گی میں اسے موت کی سزا دوں گی نہیں آبیدہ موت تو چند پل کے لیے آئے گی چلی جائے گی سوف اور نظبہ مر جائے گی تم اس کو وہ سزا دو جو موت سے بھی بڑھ کر ہو پل پل کشتوں میں مرتی رہے گی پاگل جانوروں کی طرح مار کھاتی رہے گی ٹھیک ہے میں ایسا ہی بنا دیتی ہوں پہلے میں اس پتھر کو سوف اور نظبہ تو بنا دوں اے بوتے بدرو اپنی اصلی حالت میں آگ اے بوتے ہر جائے میں حکم دیتی ہوں سوف اور نظبہ بنجا سوف اور نظبہ بنجا آبیدہ تُو نے مجھے پتھر میں سے بھی نکال لیا ہاں سزا دینے کیلئے موت کی سزا ہاں موت بھی ملے گی مگر پہلے تجھے ہیوان گھوڑی بنا دوں گی نہیں نہیں جشان گیارہ سال تک تجھے چالیچ چھڑیاں مارتا رہے گا نہیں ٹھیک گیارہ سال پورے ہوتے ہی تجھ میں آگ لگ جائے گی اور تیرے جسم کے ساتھ ساتھ تیری روہ بھی ہمیشہ کے لئے ختم ہو جائے گی نہیں نہیں مجھے گھوڑی مد بنا نہیں 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 ابیدہ نہیں مجھے گھوڑی مد بنانا مجھے گھوڑی مد بنانا میں تجھے گھوڑی بنا کے رہوں گی نہیں 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 زلیل کمینی بدرو ڈائن حرام زادی چل چل کمینی چل میرے ساتھ چل نابیدہ اب اس دیکھانے کو برمان کر دینا چاہیے ہاں بھائی جان تم نے ٹھیک کہا ہے جادوی تیخانہ برباد ہو گیا اور سوفو نزبہ گھوڑی بن گئی پھر کیا ہوا حضور امیرول مومنین اس کے بعد میں شہر بسرہ چھوڑ کر بغداد آ گیا اور آبیدہ کا کیا ہوا آبیدہ سے میں نے شادی کرنے کی کوشش کی مگر وہ مجھ سے شادی کرنے کے لیے راضی نہیں ہوئی وہ مجھ سے ناراض تھی کہ میں نے سوفو نزبہ سے شادی کیوں کی تھی آبیدہ نے مجھے معاف نہیں کیا اور اب کب تک سوفو نزبہ کو چھڑیاں مارتے رہو گے آج آخری دن ہے آج پورے گیارہ سال ہو گئے ہیں آج وہ آگ میں جل کر ہمیشہ کے لیے راکھ بن جائے گی زلیل بدرو دین خونی خاتل بے وفا مطمیس زلیل قمینی دین بدرو خاتل بے وفا مطمیس قمینی خونی خاتل سوفو نزبہ شرارہ گل کیارہ سال تک سزا کٹنے کے بعد موت کی آگ میں جل کر راکھ ہو گئی واقعی کتنی حیرت انگیز اور عجیب کہانی ہے زشان آبیدہ اور سوفو نزبہ کی مگر سوفو نزبہ کے جلنے کے بعد آبیدہ نے شادی سے انکار کیوں کیا یہ ایک عورت کی آبیدہ کی خودداری تھی اس وقت زشان نے سوفو نزبہ کے حسن کو دیکھ کر آبیدہ کو بھلا دیا تھا اور اس میں آبیدہ نے اپنی اور اپنی محبت کی بیستی محسوس کی زشان کی بے وفائی نے آبیدہ کے دل میں زخم کر دیا حالانکہ آبیدہ ہمیشہ زشان کا بھلا چاہتی تھی لیکن اس نے شادی کے معاملے میں زشان کو معاف نہیں کیا بالکل صحیح فرمایا آپ نے آپ عورت ہیں اور عورت کے جذبات اور خودداری کو آپ ہم سے زیادہ بہتر سمجھ سکتی ہیں شکریہ آپ نے عورت کے جذبات اور اس کی خودداری کی قدر کی لیجی آپ کے گشت پر جانے کا بھی وقت ہو چلا شکریہ آپ کو ہمارے فرض کا احساس ہے اجازت چاہتا ہوں خدا حافظ خدا حافظ اجازت چاہتا ہوں ہاں امیر المومنین مگر حضور آج باغداد کے کس علاقے کا گشت کرنے کا ارادہ ہے آپ کا یوں کرتے ہیں آج مشرقی علاقے کا گشت لگاتے ہیں اس طرف سے نکلے کافی عرصہ بیچ چکا ہے بجا فرمایا حضور آئے چلیے آوہ